عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سلام علی کے قینات کی اور پروڑ سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ویورز کو رائز اینڈ بیٹ کی اس ویڈیو میں السلام علیکم دیئر ویورز آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس ویڈیو کو دیکھنا دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو زندگی کی سین اس ویڈیو میں دکھائے گئے ہیں یا جن کے بارے میں بات کی گئی ہے کیا یہ حقائق سچ پر مبنی ہے اور ہمارے اس فلم میں کیا کردار ہے اور کیا کردار ہونا چاہیے تھا کردار کی نفی انسان کی ہیوانیت کی طرف جانا جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا اور بہت سے ایسے سین ہیں جن کا کردار ہم ادا کرتے ہیں کردار کو برا بنانے میں ہم مائر ہیں سائز سے نکال کر دھوپ میں دھکیلنے کے ہم عادی ہیں تنقید کرنا ہمارا زیور ہے خوٹ کو خالص بنا کے پیش کرنا میں ہمارا کوئی سانی نہیں زندگی کا چہرہ بہت خوبصورت تھے لیکن ہم نے اس کو بگاڑ کر دھندلا کر دیا ہے زندگی کے سین کون سے ہیں اور اس میں کیا کیا دکھایا جا رہا ہے ذرا دیکھئے سین نمبر ایک لوگوں کے خوشی کے لیے کام کرنا اس سین میں اس شخص کا کردار دکھایا جا رہا ہے جو پرائے کی خوشی کے لیے اپنوں کی خوشی کا گلہ گھوڑ دیتا ہے لوگوں کی نجائے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی جائے ضروریات کا سودھا کر دیتا ہے لوگوں کی خوشی کے لیے اپنے گھر کا سکون خراب کر دیتا ہے لوگوں کے لیے جینا مرنا اس کا مقصد ہوتا ہے حالانکہ یہ دوکھے میں ہے لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں جب اس کے پاس کچھنا بچہ تو لوگوں نے اسے انڈے کے خول کی طرف پھینک دیا سین نمبر دو دولت اور شہرت کو کل سمجھنا اس سین میں اس شخص کا کردار دکھایا جا رہا ہے جو اپنے الفاظ اور اپنے ضمیر کو دولت اور شہرت کی خاطر بیچ دیتا ہے سٹیج پر بیٹھ کر کہنا کچھ اور عملی زندگی میں اس کا مظاہرت کرنا کچھ اور اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ ہیں وہ خموز تماشائی ہیں حق اور سچ کہنے کی ان میں جسارت نہیں کسی کو مطمئن کرنے کے بعد اس چیز کو ناکس بنانا اور واپسی پر سوال کرنے کی صورت میں قسمیں اٹھانا اس کے نزدیک کوئی امیت نہیں رکھتا موبائل، فیس بوک، وارس ایپ پر اپنے سٹیٹس میں محبت پھیلانا امن قائم کرنا دوسروں کو خشید دینا اکثر لکھتا ہے لیکن عملی صورت میں اس کے بالکل برعکس ہے سین نمبر تین بدنام ہونے کے باوجود شہرت کا لیبل لگانا اس سین میں اس شخص کا کردار دکھایا جا رہا ہے جس کے پاس دولت ہے یا ہائلی سٹیٹس ہے اگرچہ وہ جتنا بھی برا ہے اور جتنے بھی گرے ہوئے کام کرتا ہے لوگ پھر بھی اس کی عزت کرتے ہیں اگرچہ ان کا بچہ ننگا بھی آ رہا ہو لوگ اسے دھوڑ کر اٹھاکے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فلا ملک صاحب کا بیٹھا ہے وہ اپنے فیصلے جتنے بھی برے کرے لوگ اسے اپنا منصف بناتے ہیں اس کے برعکس وہ شخص جو فینانشلی سٹریس ہے اگر اس سے تھوڑی سی بھی گلتی سرزد ہو جائے تو پوری زینگی اس کے فیل کی تختی لگ جاتی ہے سین نمبر چار احساس کا فیوز اڑ جانا اس سین میں اس شخص کا کردار دکھایا جا رہا ہے جس کے نزدیک دوسروں کا وقت کوئی امیت نہیں رکھتا اس سین میں آپ یوٹیوبر کے کردار کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو تھم نیل پر تحریرن لکھتا کوئی اور ہے اور ویڈیو میں بتاتا کچھ اور ہے انسان اپنی زینگی کا سب کچھ دینے کو تیار ہے دولت مانگو مل سکتی ہے رہائش مانگو مل سکتی ہے لیکن کیوں قیمتی چیز اس کے پاس وہ ہے وقت جس کو وہ دینے کو تیار نہیں ہے ڈیئر ویورز زینگی کے رنگ زندہ ہونے سے ہیں جب زینگی معدوم پڑ گئی رنگ بھی پھیکے پڑ جائیں گے سوچ کو زینگی دو جب سوچ زندہ ہوگی تو تمام امور میں جان پڑ جائے گی ڈیئر ویورز اگر میری یہ ویڈیو آپ کو بھلی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو